لڑکی کو ابایا پہنایا اپنی بغل میں لیا اور کس طرح لے کر وہاں سے نکل پڑی عجیب سا لفظ لکھا ہوا تھا حلوہ سا اس لڑکی کو اتنا حراسہ کر دیا گیا کہ وہ سمٹی کھڑی رہی یہ نارواز سلوک تقریباً ڈیٹھ سے پونہ دو گھنٹے جاری رہا یہ مذہبی انتہا پسند جنڈر ڈسکرمنیشن کب تک آخر چلے گی میرا نام یاسر شمون خان ہے آپ دیکھ رہے ہیں نئی بات ڈیجٹل ناظرین کل بیروز اتوار ایک اچھرا کی مارکٹ میں واقعہ دل خراش رونمہ پیش ہوتا ہے ایک خاتون وطن عزیز پاکستان کی بیٹی آج کل بہت زیادہ ملبوسات چلے ہوئے ہیں جس کے اوپر اردو ریٹنگ لکھی ہوتی ہے کچھ عربی میں کچھ مختلف چیزیں لکھی ہوتی ہیں در حقیقت وہ کوئی زبان نہیں ہوتی در حقیقت وہ ایک ڈیزائننگ ہے جو کپڑوں کی ایک ڈیزائنر نے کر رکھی ہے اور یہ بہت بہت بڑے ڈیزائنر ہیں کوئی چھوٹے ڈیزائنر نہیں ہیں نام چین ڈیزائنر ہیں ان کے ملبوسات پہن رکھے تھے اور ساتھ ان کے شوہر بھی تھے تو وہاں پر کچھ لوگوں نے عربی سمجھ کر کے یہ عربی لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ جیسے قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں اب عقل و بصیرت کا عالم چیک کریں نام نہاد مذہبی ان ٹھیکے داروں کا کہ جنہوں نے دیکھ کر یہ احض بھی کر لیا کہ یہ احادیث مبارکہ لکھی ہوئی ہیں جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور اس لڑکی کو اتنا شدت امیز حراسہ کیا گیا اس کے ساتھ اتنی بدتمیزی سے بات کی گئی اس کے ساتھ بد اخلاقی کا رویہ ناروہ رکھا گیا یہ ناروہ سلوک تقریباً ڈیٹھ سے پونہ دو گھنٹے جاری رہا اہلِ علاقہ نے کچھ بات کو ختم کرانے کی بھی کوشش کی لیکن مذہبی انتہا پسند جب فیصلہ کر بیٹھتے ہیں تو ان کو یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ یہ ہم کرنے کے جا رہے ہیں میرا ان سے سوالات تو بہت ہیں جو میں پروگرم کے آخر میں کروں گا لیکن اس سے پہلے میں ایک شیر دل خاتون اے ایس پی گلبرک شہر بنو نکوی جو ایک ایماندار پولیس افیسر ہیں اور جو ایک دلیری بہادری کی مثال ہیں ناظرین ایسے پولیس افیسر کا ہونا شہر میں کتنا ضروری ہے اس کا کل معلوم پڑا وہ جب وہاں پر پہنچی ڈالفن پولیس پہنچ چکی تھی ڈالفن پولیس نے مزید حراسہ ہونے سے بچایا جب وہ وہاں پر پہنچی بڑی مشکل سے مشتل حجوم کو انہوں نے کانفیڈنس میں لیا ان کو بتایا کہ اس معاملے کو اس طرح کے تین معاملات ہیں جن کو ہم نبا چکے ہیں یہ ویڈیو ملازہ فرمائی ناظرین اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جس طرح چیخ چلا کر ایس پی صاحب اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی مشتل افراد بات سمجھنے کے لیے تیار نہ تھے لڑکی کو ابایا پہنایا اپنی بغل میں لیا اور کس طرح لے کر وہاں سے نکل پڑی یہ انہی کا کمال تھا میرا خیال ہے کہ اگر کچھ دیر اور ہو جاتی بچی کے ساتھ ساتھ ڈالفن پولیس کا بھی بیڑا غرق یہ مذہبی انتہا پسند کر دیتے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تو آپ یہ تمسکر اور تماشا لگاتے کیا آپ کے گھر کی بہو بیٹی یا آپ کے گھر کی زینت ہوتی تو یہ سارا سلوک آپ رواں رکھتے کیا اگر آپ کے اہل خانہ میں سے کوئی ایک فرد ہوتا کوئی آپ کے جاننے والا بھی ہوتا تو آپ اس کو اتنی فیور نہ دیتے کہ نکال کے لے جاتے عجیب سا لفظ لکھا ہوا تھا ہلوہ سا انہوں نے سمجھا کہ یہ خلق کر کے کچھ لکھا ہوا ہے جبکہ ایسا نہیں تھا ہم نے بارخواہ ہر اینگل سے چیک کیا اس لڑکی کو اتنا حراسہ کر دیا گیا کہ وہ سمٹی کھڑی رہی وطن عزیز پاکستان کی شہر اللہور کی بیٹی تھی اب تو یہاں پر وزیر اللہ بھی خاتون ہیں اور لا تداد خاتون پولیس افسران مجود ہیں اس وقت سی ٹیو لاہور خاتون پولیس افسر ہے اس وقت ایس پی ساب سی رو خاتون پولیس افسر ہے اس وقت ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسود جو ہیں وہ خاتون پولیس افسر ہے اس وقت لا تداد ایس پی صدر کی جو ہیں آپریشن کی وہ خاتون پولیس افسر ہے لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ یہ ہمارے ہاں جنڈر ڈسکریمنیشن کب تک آخر چلے گی اور کب تک مرد اپنے آپ کو ایک بپرا ہوا سانٹ تصور کرتا رہے گا اور بالکل نہتی عورت کے اوپر ایک محض ہو جانے والی غلطی کی بابت اپنے جملے کسے گا اس کو حراسہ کرے گا وطن عزیز کی بیٹی کو بالاخر وطن عزیز کی بیٹی ہی اے ایس پی گلبرک شہر بانو نکوی نے بچایا وگرنا آج شاید ہمیں انٹرنیشنل لیول پر اپنا مو دکھانے کے قابل نہ ہوتے ناظرین اس طرح کے واقعات جہاں پر دل پہ بہت خطرناک ٹھےس پنچاتے ہیں دماغی خلیوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں وہاں پہ ایک خوف اور ایک حیبت بھی تاری کر دیتے ہیں کہ ہمارے گھر والے اگر کوئی ایسی گلتی کر بیٹھیں تو یہ مذہبی انتہا پسند جن کو صحیح طریقے سے قرآن پاک کی تلاوتِ قرآن پاک بھی مکمت لفظ کے ساتھ نہیں کرنے آتی وہ کیا خال کریں گے ہماری بچیوں کا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا بھرپور خیال رکھئے گا اللہ حافظ